شالکوٹ میں جو ہوا ہے یقین جانیے باوجود کہ وہ غیر مسلم تھا ہر مسلمان کے دل میں اس کی تکلیف ہے کہ ذاتی مخالفت کی بھیڑ جو ہے وہ ایک غیر مسلم کو چڑھا دیا نبی علیہ السلام نے فرمایا زمی کا نہ حق قطر کرنے والا جمعیت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتا دنیا کے جتنے بھی عدیان ہیں ان تمام عدیان میں سے دین اسلام وہے دین ہے کہ جو امن پسند ہے اور امن کا علم بلند کرتا ہے جو جنگ کرنے کے خواہش مند ہیں ان سے جنگ ہے جو جنگ کرنے والے نہیں ان سے جنگ نہیں اور جو جنگ کرنے والے بوڑوں کو قتل نہیں کرنا عورتوں کو قتل نہیں کرنا بچوں کو قتل نہیں کرنا جو ہتھیار ڈال دے قتل نہیں کرنا املاک کو نقصان نہیں پچانا ان کی عبادتگاہوں کا نقصان نہیں کرنا ان کے املاک کو فصلوں کو کھانے پینے کی چیزوں کو تباہ نہیں کرنا جو دروازہ بند کر لیں اس کے دروازے کو نہیں کھولنا توڑنا اس کی چادر چار دیواری میں داخل نہیں ہونا یہ اسلام کے احکام ہیں مذہب محبت کا درس دیتا ہے نفرت اور بغز کا نہیں یہ لوگ اللہ کی عدالت میں کیا جواب دیں گے یہ فساد فی الارض ہے عام قتل کی واردات نہیں ہے بہی مانا جانور بھی ایسے نہیں کرتے اسلام میں کسی جانور کے ساتھ ایسا سروق کرنے کی اجازت نہیں ہے جانور بھی جانوروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے جو انسانی صورتوں میں جو درندے ہیں انہوں نے کیا ہے جس سے اسلام کا نام بھی دنیا میں بدنام ہوا وطن کا نام بھی دنیا میں بدنام ہوا جو قصر باقی رہتی تھی وہ بھی ان ندھانوں نے پوری کر دی یہ بات یاد رکھے ہر دور میں ہم نے اسلام کی بات کھلے الفاظ سے کی ہے طالبان کی جب ہوائیں چلتی تھی کوئی محلوی ڈرتے بات نہیں کرتا تھا ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ پریشر گروپ ان کا اسلام میں کوئی تصور نہیں کہ آپ پاکستان کے محافظ داروں پہ حملے کریں ان کے پیچھے نادیدہ عالمی قوتیں ہیں جو ان کو پاکستان کے خلاف استعمال کر رہی ہیں حضرات کسی طرح کافر اور اس کے مترادف جتنے بھی الفاظ ہیں یہ بڑی نکتے کی بات ہے اور بڑی حساس بات ہے کافر اور اس کے مترادف جتنے بھی الفاظ ہیں کوئی کسی کو ڈیکلیئر نہیں کر سکتا یہ پراسیکیوشن سسٹم کا حصہ ہے شکایت کرنے والا شکایت کرے گا تفتیشی تحقیق کرے گا قاضی سزا سنائے گا حاکم عمل کروائے گا خود ہی کسی کو کافر قرار دے دینا خود ہی شاتم بنا دینا خود ہی مار دینا خود ہی قاضی بن جانا سزا دے دینا اس کا بھی اسلام کے اندر کوئی تصور نہیں بعض جو جذباتی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی اہد نبوی میں ایک شخص نے اپنے بچوں کی ماں کو مارا تو اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں جن پر وہی آتی ہے نبی علیہ السلام دنیا سے چلے گئے اب کوئی نبی نہیں آ سکتا نہ کسی کو نبوت اور رسالت مل سکتی ہے کہ آپ یہ مثال دے کر کسی کو نہاق قتل کر دے اور پھر یہ ایک جو جذباتی مذہبی تاریخ سڑکوں پر جب مرضی چڑھ دوڑتی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جو نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو بھئی یہ حاکم کا کام ہے قتل کرنا اب دیکھیں کوئی قاتل ہے میں آپ اس کو قتل کر سکتے ہیں اس سے فساد پھیلے گا چور کو میں آپ سزا نہیں دے سکتے یہ حاکم کا کام ہے من صبح نبی انفقتلو پر عمل حاکم نے کرنا ہے میں نے اور آپ نے نہیں کرنا کہ ہم بریلوی کہیں جی وہ بریلوی کافر ہے سنی کہیں شیعہ کافر ہے اور شیعہ کہیں سنی کافر ہے یہ چیزیں کافروں نے استعمال کر کر کے اس امت کا بیڑا غرق کیا ہے اسلام میں اس کا کوئی تصور وجود نہیں ہے اس بات کو تھنڈے دل سے سمجھیں جب آپ سمجھیں گے تو آپ کی زندگی بھی پرسکون رہے گی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس خاندان کو اسلام کی نعمت سے بھی نمازیں کہ وہ اسلام کے احکام کو جانے اس عمل سے جو ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں محل آئی ہے اللہ اس محل کو بھی اپنے فضل کرم سے دور کرے ان کو اسلام کی ہدایت دے اور ان کے لواء ہے کہ ان کو اللہ صبر دے یہی ہم کہہ سکتے ہیں غیر مسلم کے حق میں ہم بخشش مغفرت کی دعا کر نہیں سکتے اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی اللہ تعالیٰ ہمارے دوستہ باب کو بھی ہدایت نصیب فرمائے اسی پر اکتفاہ ہے